دوستوں پریزاد دراما چونکہ بہت مشہور ہوئے تو اس پر بڑی میمز بنائی جا رہی ہیں اس طرح یہ میم بنائی گی ہے کہ پریزاد کو گدگدی تو ہوئی ہوگی یہ جب اینی اس کا سکیچ بناتی ہے نا پریزاد کا تو اس کا پریزاد کو بھی گدگدی ہوئی ہو ہماری طرح اور یہ میم بنائی گی ہے کہ کچھ دوست ہوتے ہی اس طرح کہ ان کے ساتھ صدیاں بھی لمحکی طرح بیٹھ جاتی ہیں جس طرح پریزاد کا دوست ہے ناساز یہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں جب میل بیٹھتے ہیں تو ان کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ میم بنائی گی ہے کہ پریزاد بڑا ہی دل پھینک ہے ہاں لڑکی پر اس کا دل آ جاتا ہے پہلے ناہید پھر لبنا پھر ببلی پھر لبنا اور اب اینی یہ میم بنائی گی ہے کہ ایک طرف پریزاد ہے دوسری طرف پوریزاد عمران خان پر تنقید کی جا رہی ہے یہ میم بنائی گی ہے کہ پریزاد نے کیسے آج کل کے ریپرز کو دھول چٹا دی ہے کیوں کیونکہ یہ ایسے ہی پوٹھے سی دیکھانے گاتے رہتے ہیں جن کو کوئی مقصر نہیں ہوتا تو پریزاد نے فوراں اس ریپر کو چپ کروا دیا جس طرح آج کل کے ریپرز ہیں اور یہ میم بنائی گی ہے کہ جب پریزاد اپنے دوست سے ملتا ہے تو یہ بڑا ہارڈ ٹیچنگ سین ہے اس طرح یہ میم بنائی گی ہے کہ جب پریزاد سیڑ شہباز کے دفتر میں داخل ہوتا ہے تو اس طرح بدماشوں کی طرح جاتا ہے تو میم کیا بنائی گی ہے کہ میں اور میرا دوست ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے اور یہ میم بنائی گی ہے ان کے پریزاد چونکہ بہت مشہور ہوئے تو اب اس کے نام کے پاپڑ اور بریانی مثالہ بھی مارکیٹ میں آگیا ہے اور یہ کہ پریزاد کی آخری اپیسوڈ بائیس جنوری کو سینما گھروں میں دکھائی جائے گی اور یہ میم بنائی گی ہے کہ اینی کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا ہی جو ہے نا وہ اندھی ہے تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حالات کی خرابی نے آپ کو اندر سے توڑ ڈالا ہے لیکن اس وجہ سے محبت نہیں ہو سکتی کسی انسان کو اور یہ بھی اس کا ڈائلاغ تھا عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے یہ نائید نے بولا تھا اپنی بہن سے تو اس سے بھی اب سمجھا گی ہے کہ عزت زیادہ ضروری ہے ورنہ پہلے تو یہ پریزاد کو دوکھت دینے جا رہی تھی اور یہ میم بنائی گی ہے کہ پریزاد تھوڑا سستے میں یہ بندہ پریزاد کی طرح لگ رہے لیکن اس کی نکل اتار ہے پریزاد کی یعنی سستہ پریزاد ہے یہ اور یہ جو میم ہے نا ہم ٹی وی نے خود نیوز چلائی تھی کہ پریزاد ڈرامے میں آخری پری کی انٹری یعنی اینی کی اور یہ جو ہے نا پریزاد جو ہے وہ ٹاپ پر ٹرینڈ کر رہے ہیں پاکستان میں ابھی اور یہ میم بنائی گی ہے کہ سگرٹ از لاو یعنی کہ جو نازاز نے کہا تھا کہ سگرٹ پیتے ہو تو پھر خوب جیتے ہو اور جب بہت سری اپیسوڈ میں گروہ کا نہیں کوئی سین دکھائے گا تو ابھی جو گروہ بھی صحیح بدماج بن کیا ہے نا تو اس پر یہ میم بنائی گی ہے کہ گروہ از بیک اور یہ میم بنائی گی ہے کہ میں اپنے غریب دوست کو ایک پین دی ہے نا تو اس کے بعد مجھے ایسے فیلنگ آ رہی ہے جیسے میں خود پریزاد ہوں کیوں کیونکہ پریزاد بھی سب لوگوں کی مدد کرتا ہے نا اور یہ گروہ کا بڑا اچھا ڈائلاغ تھا کہ انسان اپلے نئے نہیں ڈرتا بلکہ اپنوں کے لئے ڈرتا ہے اور یہ کسی دل جلے نے میم بنا دی ہے کہ پریزاد انڈین مووی کو کاپی کر رہا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پریزاد بڑا کلاسیکل ڈرام ہے اور انڈین مووی اتنی کلاسیکل نہیں ہوتی